بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانکتلاف رہے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور حکومت نے تحریک انصاب پر پبندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے سابق ویدر اعظم عمران خان سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری پر آرٹیکل چھے کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتالر نے کی تو سوال یہ کہ آخر حکومت نے تحریک انصاب پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیوں کیا کن حالات میں کیا کیا اس فیصلے کی ٹائمنگ درست ہے پبندی لگانے کے محرکات کیا ہے اور کیا حکومت یہ پبندی لگانے میں کامیاب ہو جائے گی اس میں کون کون سے لوگ آن بورڈ ہے تحریک انصاب اس کے مقابلے میں کیا ریاکشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے علاوہ کیا تحریک انصاب کے پاس اتنا نمبر گیم ہے کہ وہ حکومت کا تختہ الڑ سکتی ہے اور اسے گھر بیش سکتی ہے اس پورے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کا کھڑی ہے اس سب کا جائزہ لیں گے اس ویلوگ کے اندر کیونکہ یہ بڑا براؤڈر سپیکٹرم کا معاملہ ہے ایک بڑی سیاسی جماعت قوم اسمبلی کی اکثریتی پارٹی ہے اس پر پبندی لگانے میں اور ایک ایسی جماعت جس نے جس کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع نہ ملا ہو یا اسے الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا جائے اس پر پبندی لگانے میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس پورے ویلوگ کے اندر کچھ آ چھوٹی چھوٹی خبر ہے آپ کے ساتھ فور اپ ڈیٹ کے کیا ہورا اور کیا نہیں ہورا پاکستان مسلم لیگ نون نے مخصوم نشستوں کے فیصلے کے خلاف آ سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست کر دی ہے اس کے علاوہ نو مئی جلاو گروہ کیس میں شاہم امود کریشی یاسمی راشد پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ رہے ہیں شیرشید اور کہنے کہ اسٹیبلشمنٹ عام معافی کا اعلان کرے اس کا سلامباد کے تین حلقوں کے حوالے سے اسلامرائی کورٹ نے یہ مارکز دیا کہ چونکہ اب اس کیس پر اسلامرائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا تو اس پر اب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک حکم امتنا ہے کہ الیکشن ٹیبنل اس کیس کی کاروائی آگے نہیں بڑھا سکتا تیری کے لبیگ کا فیض آباد میں دھرنا جاری ہے اس کو تیسہ روز ہے اور اسلامباد کے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہے ٹریفک کے دباؤں میں اضافہ ہو گیا ہے اچھی خاص اتداد میں لوگ اسلامباد میں بیٹھے ہیں اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تیری کے لبیگ سے مذاکرات کے لیے انتظامیاں یا حکومت کے کسی شخص نے نہ رابطہ کیا ہے نہ دھرنے کے شرکہ کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کی ہے ٹریفک جو سورسز ہے یعنی ٹریفک پولیس کے جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ٹریفک کا بہاہو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے تو اسلامباد پولیس اور جو ادارے ہے وہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ دھرنے کے حوالے سے انہیں کوئی اہم حکم اوپر سے آیا ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول مہاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکچینج آہ نے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں اور انڈیکس پہلی بار اکاسی ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد رائی کورٹ کے ایک اور جج ان شے ججوں میں شامل جنہوں نے خط لکھا تھا ارباد محمد طاہر ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے اور ریفرنس دائر کرنے والے وکیل ہیں ریاض حنیف راہی یہ پروفیشنل وکیل ہے آہ اکثر یہ اس طرح کے کیسز میں درخواست گزار بن جاتے ہیں آہ یہ شیرف دلمرد کے بھی بائیدہ وکیل ہے اور شیرف دلمرد کے بھی آج ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں کسی کیس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے پروپٹی کا کیس ہے وقت ملا تو اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ورنہ خبر یہ کہ ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہم خبر سنم جوید کے حوالے سے ہے اسلامباد ہائی کورڈے پی ٹی کی رینما اور ٹک ٹاکر سنم جوید کو جمعیرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ان کی زبان بندی کر دی گئی ہے عدالت نے کہا کہ اگر اس دوران وہ بولی یا ایک لفظ بھی انہوں نے مو سے نکالا سیاسی معاملات کے اوپر تو پھر عدالت اپنا حکم تبدیل کر دے گی اسلامباد رائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سنم جوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے سنم جوید کو بلوچستان کے ایک مقدمے میں بلوچستان پولیس گرفتار کرنے اسلامباد پہنچی تھی لیکن ان کے وقلہ نے اسلامباد رائی کورٹ سے رجوع کیا تو عدالت نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور سنم جوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اسلامباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گی یہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جو اس سے قبل ماضی میں ہم نے جسس بابر ستار کی عدالت سے شاندانہ گزار اور شہر یار افریدی کے حوالے سے جاری ہوتے دیکھا تھا اب آتے ہیں ہمارے جو کوئر ایشوز ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلمی قنون نے مقصود نشطوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں جو نظر سانی درخواست دائر کی ہے اس میں بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا کے استعدا کی گئی یعنی سٹے آرڈر دیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پاکستان مسلمی قنون پارلمان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے بارہ جولائی کو ایک فیصلہ دیا لیکن حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا جب تک حتمی فیصلہ جاری نہیں ہوتا اس وقت تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر سٹے آرڈر دیا جائے یعنی اس فیصلے پر عمل درامت روکا جائے اور مقصود نشطوں کو پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے طریقہ انصاف نے مقصود نشطوں کے لیے استعداہ ہی نہیں کی تھی سننی اتحاد کونسل پی ٹی آئی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہے آزاد امیدوار سننی اتحاد تحریک میں پہلے ہی شمولیت اختیار کر چکے تھے جن رکان کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا انہوں نے کارزاد میں خود کو آزاد ظاہر کیا تھا ان کو پدرہ دن میں شمولیت کا کہنا خلاف قانون ہے آئین واضح ہے آزاد امیدواروں کی شمولیت تین دن کے اندر ہی ہو سکتی ہے مقصود نشطیں پی ٹی آئی کو دینے پر عدالت نے فریقین کے دلائل بھی نہیں سنے تو یہ ایک بڑی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جس میں ابتدائی طور پر ایک تو نظر سانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور دوسرا اس کے اوپر سٹری آرڈر کی درخواست کی گئی ہے اگر سپریم کورٹ اس درخواست کو ایکسپٹ کرتی ہے جو کہ یقینی طور پر کر لی جائے گی حکومت اس میں متاثرہ فریق ہے تو اس کی درخواست کو سپریم کورٹ ریویو کے لیے ایکسپٹ کرے گی لیکن جہاں تک حکم امتنا کا معاملہ ہے اس پر ابھی ابحام پایا جاتا اگر عدالت نے یہ درخواست ایکسپٹ کر لی اور حکم امتنا دے دیا تو پھر مقصود نشطیں پی ٹی آئی کو دینے کا معاملہ کٹائی پر پڑ جائے گا اور پی ٹی آئی ایک بار پھر قومی سبلیوے اکثریتی کی بجائے دوسرے نمبر پر آ جائے گی لیکن جو اہم خبر جس نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا وہ پی ٹی آئی پر حکومت کی جانب سے پبندی لگانے کا اعلان اور عمران خان صاحب پر غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ عطا اللہ طرح صاحب نے اسلامباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی قصیدے بیان کیے ان کی تعریفیں کی پی ٹی آئی کی تمام جو کارنامہ ہے انہوں نے انجام دیئے پچھلے چند دنوں میں چند مہینوں میں آہ اس کی تفصیلات بتائی جس میں ان کا بنیادی رضام یہ تھا کہ تحریکن صاحب جو ہے وہ نو مئی کے حملوں میں انوالو ہے سائفر کیس بھی ان کا بڑا سٹرونگ کیس ہے اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے اور آئین کے آرڈیکل سکس کی خلاف وردی ہے جب عمران خان کی خلاف تحریک عدم اعتماد آگئی تھی اس کے بعد اسمبلی کو توڑنا یہ آئین سے انحراف ہے اور اس پر بندیال کی جو کوڑ تھی عمرتہ بندیال صاحب جب ٹیف جرسٹس تھے تو وہ بھی اس کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں اور اسمبلی توڑنے کے معاملے کو آئین کی خلاف وردی کہا گیا تھا تو اس بنیاد پر پاسم سوری آرف علوی اور عمران خان پر جو غداری کا مقدمہ ہے جو آرڈیکل سکس کا مقدمہ ہے وہ تو اسٹیبلش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن ایک واضح فیصلہ دے چکا ہے یہ معاملہ بھی سبلیم کورٹ کے سامنے نہیں گیا تو یہ معاملہ بھی جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے واضح ثبوت ہے تمام جو انہوں نے چیزیں بتائیں اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ چند روز سے ملک میں ہجانی قفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ساتھ خون ماف کے نام سے ایک فیلمی ٹریلر چلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں بس اب بہت ہو گیا تو ان کی پریس کانورکس کا یہ حصہ میں نے اس لئے اٹھایا ہے کہ اس سے حکومت کی جو فرسٹیشن ہے جو ان کی نیت ہے یا ان کی جو بیچینی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس رہج تک لائے گیا ہے اور یہ تاثر دینے کوشش کی گئی ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ عدلیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا یعنی اب جو سپریم کورٹ کے جاری فیصلہ کریں گے وہی اس ملک کا حتمی فیصلہ ہوگا عدلیہ کو بے پناہ طاقت ملنے کا جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے یا عدلیہ نے اپنی اس طاقت کا ایک جو استعمال کیا ہے جسے آئین سے معورہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس بات پر سیادہ تر مبسرین تذیہ نگار متفق ہے کہ تحریک انصاف کو مخصور نشستوں کے حوالے سے جو رلیف دیا گیا ہے وہ رلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا اور اس میں جو متاثرین ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اسے لوگ زیادہ تر سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہیں تو جب فیصلے سیاسی ہو رہے ہیں تو پھر لائی بھی سیاسی ہوگی تو مجھے لگتا یوں ہے کہ اب جو معاملہ ہے عدلیہ کی جو طاقت ہے اور پارلیمنٹ کی طاقت ہے اس کے درمیان ایک تصادم کا راستہ کھل گیا تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر پاکستان کی عدلیہ نے یا کم از کم ان آٹھ ججوں نے جنہوں نے عمران خان کو بن مانگے مراد اطاد کر دی ہے انہوں نے پاکستان کو تباہی اور تصادم کے راستے پر ڈال دیا ہے حکومت بڑی نیوی نیویوں کے کام کر رہی تھی کوئی جھگڑا اپوزشن کے ساتھ اس کا نہیں چل رہا تھا مقدمہ ضرور بن رہے تھے معاملات عدالتوں میں تھے اور لیو بھی مل رہا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا مقدمہ جو کہ اپوزشن کے اوپر قائم ہوا ہو اس میں اس مقدمے کی صدا کو سسٹین رکھاؤ ایسا بلکل نہیں ہوا تو یہ نظر آ گیا کہ وہ تمام چیزیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں ان کو عدالتوں میں ایک بیق جنبش کلم اڑا دیا جاتا ہے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق یہی ہونا تھا نہ سمرل کوٹ آئین سے ماورہ یہ فیصلہ کرتی جو چند روز پہلے آیا اور نہ اس پر سوال اٹھتے اور نہ ہی شاید حکومت یہ اظہار کرتی کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جاری ہے تو میرا ویسے تو گمان یہ کہ ایسی جماعت جس کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہے آہ اس پر پابندی لگانا تقریباً ناممکن ہے اور یہ پابندی اس صورتحال میں لگائی بھی نہیں جا سکتی جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر سیاسی جج موجود ہوں ویسے بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جو ہے وہ جمہوری روئیوں کے بالکل خلاف ہے لیکن اگر وہ سیاسی جماعت دہشتگردی میں انوال ہو تو اس پر پابندی لگنی چاہیے اگر کوئی جماعت فارم فنڈنگ میں ملوث ہو تو اس کو بین ہونا چاہیے اگر کسی جماعت نے پاک فوج کے اوپر حملے کی ہو اس کی امارتوں کو نقصان پہنچایا ہو شہدہ کے یادگاروں کو مصمار کیا ہو تو ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے گرتاریاں ہونی چاہیے اگر کسی نے عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دی ہو تو آئین سے معورہ کام پر اس کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو سیارے کہتے ہیں جو مقدیر سے یاد آئے اسے اپنے موہ پہ مار لینا چاہیے تو جب یہ سب کچھ کرنے کا آئیڈیل وقت تھا تو اس وقت چاچو اینڈ کمپنی پھٹے کے نیچے چھکی ہوئی تھی جب کالے بھونڈوں نے کاٹ کاٹ کر گال لال کر دی ہے تو اب جو ہے انہیں ہوش آئی ہے کہ نہیں سوڑے ہیں اینج نہیں اب چاچو جو کہ آہ ان کی سیاست اگر آپ دیکھے تو آہ یعنی افام و تفہیم کی سیاست ہے وہ کہتے ہیں ٹھنڈی سیاست آہ اس میں اگریسفنیس بالکل نہیں ہے ان کے کام میں اگریسفنیس ہے وہ کام بڑی رفتار سے کرتے ہیں لیکن سیاسی معاملات وہ صلح صفائی سے نفٹانے کے عادی ہیں تو انہوں نے بڑی کوشش کی عمران خان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی لیکن نہیں ہو سکے اب جب ان کا وقت آیا ہے اور وہ حکومت میں آیا ہے تو بھی وہ عمران خان کو آفر کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں معاملات کو بہتر کریں لیکن جو مذاکرات کی بات ہے وہاں پر عمران خان راضی نہیں ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تو وہ مذاکرات جو ہے وہ کرنے چاہتے ہیں فوج کے ساتھ تو میرا اندازہ یہ کہ یہ لڑائی اب جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ہے اب جو لڑائی ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہے اور یہ پابندی لگانے کا اعلان بھی اس لئے کیا گیا کہ معاملہ ایک بار پھر سپرین کورٹ میں پہنچے گا اور میدان جنگ جو ہے وہ نہ آہ پبلک میٹنگز ہیں نہ پارلیمنٹ کا فورم ہے تو میدان جنگ ایک بار پھر سپرین کورٹ بنے گی اور ججوں کا جو معاملہ ہے آہ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپرین کورٹ کے سامنے عمران خان کا کوئی بھی کیس گیا تو جج اسے اڑا کے رکھ دیں گے اور اسی لئے عمران خان صاحب کی رہائی کی پردکشن بھی کی جاری ہے گو کہ ان کے اوپر سنگیر مقدمات ہیں اور اب آرٹیکل سکس بھی ان کے اوپر لگنے لگا ہے تو اس کے باوجود ان کی اگست میں رہائی کے آہ ڈنکیں بجائے جارے ہیں ویسے یہ رہائی والی باتیں تو پہلے دن سے کی جاری ہیں لیکن ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں تو اصل میں سپرین کورٹ بھی ہوگا جنہوں نے عمران خان کو آؤٹ آف دی وے آئین سے ماورہ ریلیف دیا ہے ان سے اب سیدھی سیدھی جنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ طاقت کا کھیل ہے وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹی اس کی بحث تو حکومت جو بڑی نیوی نیوی ہو کے چل رہی تھی جن کے بارے میں بہت سے اینکر تجزیہ نگار یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ حکومت تو کچھ کر دی نہیں عمران خان کے خلاف جو جنون کیس ہے وہ عدالتوں میں لے کے نہیں جاتی پروسیکشن کرنی رہی چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں آہ جن میں عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اب وہ شور مشا رہے ہیں کہ اے حکومت پبندی لگانا ہوتی ذرا ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں تو ان کے پاس تو بڑے مواقع تھے پہلے دن پبندی لگا دیتے کیس سرانگ تھا حکومت میں آئے تھے تازہ تازہ اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی مائٹ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور ڈرے ڈرے حکومت بھی پہنچے تھے اور آہ آنیکسپیکٹڈ پہنچے تھے یعنی وہ سیٹیں مل گئیں جن کے توقع بھی نہیں تھی تو وہ صورتحال ایسی تھے کہ جب یہ کاروائی کی جا سکتی تھی آرام سے پکڑے جا سکتے تھے اور اس وقت عدلیہ بھی ایسا کوئی تاثر نہیں دی رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا رلیف دے سکتی ہے تو اس وقت موابندی کیوں نہیں لگائی جب الیکشن مشن کا کیس بالکل ریڈی پڑا ہوا ہے جب یہ آئین سے غداری کا معاملہ بالکل ریڈی ہے یہ فائلے جو ہے وہ پرائیمیسٹر کی ٹیبل پر پڑی ہوئی لیکن وہ اس کو آگے نہیں بھیج رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا لیکن کل اسلامباد میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی جو کہ آج ہونی تھی پیر کو اس سے پہلے ہی آہ جو نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز اور ان کی جو کچن کیابنٹ ہے انہوں نے اسلامباد میں ایک میٹنگ کین سے فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ آہ اگر حکومت چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے دباؤ آ رہا ہے اور ہم پر اعتماد بھی کیا جا رہا ہے اور آہ عدالتیں ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان کو واپس لائے جا رہا ہے ان کو رلیر دیا جا رہا ہے لوگ دھرنا دے کے اسلامباد بیٹے ہوئے ہیں تو فضاء حکومت کے خلاب بنائی جا رہی ہے اور پرائیم ایسٹر بھی اسطیفی کی بات کر رہے تو پھر ہم نے اگر جانا ہے حکومت چھوڑنی ہے تو ایسے نہیں چھوڑیں گے مسلمی نون کی قیادت نے اگریسیب پولٹیکس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ رپیر کی میٹنگیں یہ کینسل کر دیں گے کیونکہ اس میں پھر ظاہر ہے اور لوگ شریک ہوتے اور زیادہ مشورے آتے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رہاں دیوکی کر رہے ہوگی ایک ساملے تین چار لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا اور اس کو انہوں نے کنوے کر دیا اور آج جب پریس کورورس کی تو عطا ترد صاحب کا یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں لیکن جو اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں وہ جماعتیں خود حیران ہے کہ ہم سے تو حکومت نے کوئی بات نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہ کر لیا گیا کہ حکومت ہتھیار نہیں ڈالے گی اتحادی انہیں اگر حکومت کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اس فیصلے کو انہیں ماننا پڑے گا سپورٹ کرنا پڑے گا اور اگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے سپورٹ نہیں کریں گے حکومت کا ساتھ چھوڑے گے تو حکومت تو گھر جائے گی یہ سارے گھر جائیں گے یا پھر یہ جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اگر پیبل پارٹی دھمکیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ شباش میں انہوں کام نہیں آندا اور وہ کام کرنی پا رہے ہیں ان سے حکومت چلنی رہی پھر وہ عمران خان سے صلاح کر لیں بلکہ وہ تو صلاح کے لیے پہلی تھیار ہے زلداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ پیٹے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں عمران خان اس پر راضی نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے عمران خان راضی ہو جاتے ہیں اور زلداری صاحب بھی ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں تو یہ جو مسلمی نون ہے یہ ظاہر ہے پھر حکومت چھوڑے گی ان کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے اور یہ دعوے تحریک انصاف کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ کہیں نہ کئی پیبل پارٹی اور پی ٹی آئی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو رہی ہے اور وہ حکومت گرانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اگر پیبل پارٹی آ چلی جاتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور تحریک انصاف کو مخصور نشستیں مل جاتی ہیں نمبر گیم ہائے ہو جاتا ہے تو ان کو سادہ اکسریت مل جائے گی اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس پر جو ہے حکومت نے بہت اگریسیو لی جو ہے نا وہ ایک سانس لی ہے یا تو پھر سب کو حکومت کا سادہ دینا پڑے گا اور انہیں پتا ہے کہ اگر ہم حکومت کے سادہ رہے دے حکومت گر جائے گی اگر حکومت گر جاتی ہے تو یہ توق عمران خان اور پیبل پارٹی کے گلے میں پڑ جائے گا اور یہ جو ساری بدنامی مہنگائی بجلی اور یہ سارے جو کیسز ابھی حکومت کے اوپر آ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ یعنی عوام میں غم و غصہ بڑے گا یہ ساری بلا ان کے گلے پڑ جائے گی تو یہ جو بغیر ذمہ داری لیے ہیرو بنے بیٹھے ہیں ان کو جب ذمہ داری لینا پڑے گی تو جو گالیاں اس وقت موجودہ حکومت کو پڑنی ہے یہ گالیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یا تو آپ خود حکومت لے لیں چلائے اور پھر یہ سارے معاملات تہہ کریں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے تو مہنگائی تو کرنی پڑے گی جو آئی ایم ایف چاہے گا وہی ہوگا یہ کام عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا اس کے بعد اس ملک کے اندر بیڑا گھرک ہونا شروع ہوا پہلے یہ خیال تھا کہ شاید ایک آدمہ انتظار کیا جائے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو جائے اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ یہ معاملہ بالکل وہ کہتے ہیں نا آہ سوئی کے نکے کے پاس ہے آہ یعنی فائنل اس کے اندر ڈیفائننگ مومنٹس ہیں سٹاف لیول معایدہ ہو گیا ہے اگزیکٹو نے منظوری دینی ہے اور اگلے دو چار رفتوں میں اس کی منظوری ہو سکتی ہے لیکن یہ پنورا بوکس آج ہی کیوں کھول دیا گیا یہ سی بھی کھولا گیا کہ اگر یہ سب ہم نہیں کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے معایدہ سے پہلے کر لیتے ہیں اگر ہم نے آئی ایم ایف سے معایدہ کر لیا اس کے بعد آپ جوڑ توڑ کر کے یعنی سڑکہ دے پولو بنائے نواز شیف تو مزے لکٹے امران خان ساری ڈیولمنٹ انفرسٹرکچر بنائے نواز شیف اور امران خان آکے چلتی چلاتی دکان پر بیٹھ کے کہے کہ یہ کاروبر میں نے چلایا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس بار بھی مسلمی نوری سمجھتی ہے کہ سب کچھ ہم ٹھیک کریں اور یہ سب کچھ جو ہے پلیڈ بس جا کے کسی اور کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ اس بار نہیں ہوگا اس سے پہلے ہی آہ کچھن چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جن نے کھانا کھانا ہے وہ کھانا بنا ہوئے بھی تو ایک تو یہ اس کے پیچھے سوچ ہے تو اس لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے آہ وہ باہر نہیں رہ سکتی کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کی جو نمبر ون پرورٹی ہے وہ ایکانومی ہے امران خان نہیں ہے جو ان کی نمبر ون پرورٹی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونا ہے امران خان یا کوئی اور نہیں ہے تو اس کو کیسے انہوں نے آہ مینج کرنا ہے ملک کے اندر جو ہے وہ ادم استقام بھی رائے اور معاملات بھی ٹھیک طریقے سے چلیں وہ اس پوری صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اب جہاں تک معاملہ کے ادم استقام کیسے ختم ہوگا وہ امران خان کے کوٹ میں بال ہے اگر امران خان چاہیں گے تو ملک میں سیاسی استقام آئے گا لیکن اس کے لیے ان کی جماعت کو مذاقرات کرنا پڑیں گے لیکن جب جماعت ہی نہیں ہوگی تو مذاقرات کیا کریں گے تو تحریک انصاب بجائے اس کے کہ استقام پیدا کرے آہ ملک کے اندر سسٹینیبلٹی لے اللہ وہ اپنے آہ کوئی نئے نام سے جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں انہوں نے ایک دو نام لیے بھی ہوئے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اگر بین کر دیں گے تو ہم کسی نئے نام سے آ جائیں گے تو حالات کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو کہیں بھی یہ صورتح نظر نہیں آتی کہ معاملات کو افعام و تفہیم سے حل کیا جائے اور یہ کام سپری کور نے وہ کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالا ہے یہ جو آٹھ جلج ہے انہوں نے جلتی پر تیل ڈالا ہے اور عمران فوج کے علاوہ کس سے مذاقرت کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ سیاسی حکومت کو قطعی منظور نہیں ہے تو اب یہ جو لڑائی چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان یہ کنوائٹ ہو گئی ہے حکومت ورسز عدلیہ تو اس پر تحریک انصاب یہ کہتی ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے حسد کیسر نے بھی اعلان کیا ہے اور باقی کی تحریک انصاب بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہم پر بندی نہیں لگا سکیں گے تو ان کا کانفیڈنس سپریل کورٹ کے اوپر ہے اب میں آپ کو ہائی پوٹیٹکلی ایک سٹویشن بتاتا ہوں اور ریپ اپ کرتا ہوں دیکھیں چیپ جسٹس کے پاس بہت اختیارات ہے قاضی فائز حصہ کے پاس یہ معاملہ اگر سپریل کورٹ میں پہنچا تو یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے لگے گا یا یہ فل کورٹ کے سامنے لگے گا تو لارجر بینچ جو ہے وہ تین ججوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے پانچ پر بھی ہوتا ہے چھے پر بھی ہوتا ہے سات پر بھی ہوتا ہے تو اگر چیپ جسٹس اور پاکستان اس معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے رکھتے ہیں سپوس پانچ ججوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ جو برانڈوس جج ہیں وہ سارے کھیل سے باہر ہو جائیں گے اور جب تک چیپ جسٹس نہیں چاہیں گے فل کورٹ نہیں بیٹھے گا فل کورٹ جو ہے وہ ججوں کی مرضی سے نہیں بیٹھتا اس کے لیے چیف جسس کی مرضی لازمی ہوتی ہے جو چیف جسس کے پاس جو پاور شیرنگ ہے اس میں وہ تین جج ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا کہ بینچ کون سا بنے گا تو اس میں اس وقت تو جسس قاضی حیثہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے آہ جو دو جج ہے کمیٹی میں وہ ظاہر ہے اس وقت اس کیم میں جا چکے ہیں آہ جس کیم نے عمران خان کی جماعت کو سیاسی جماعت قرار دیا ہے اور ان کو مخصوص نشستیں ان کی ان کی فرمائش کے یا ان کی درخواست کے بغیر یہ لوٹ کر دیا ہے لیکن تین ججوں کو منیج کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو جسس قاضی حیثہ جو ہے اس کیس کو سن بھی سکتے ہیں اس کے اوپر سٹری آرڈر بھی دے سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا کہ آج کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا جو مخصوص نشستوں والا کھیلتا وہ تو آہ سمجھ لے کے کھو کھاتے چلا گیا ہے اگر عدالت کہے گی بھی کہ یہ نشستیں دے دے تو اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اندر سے سٹری آرڈر آ سکتا ہے لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ چین جسس قاضی فائد عیسیٰ کہاں کھڑے اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی ایسا کچھا قدم اٹھائے گی کہ جس سے اس کی سبکی ہوگی تو اب میدان جو ہے وہ لگے گا اور برپور لگے گا اور اس کھیل میں اب تحریکن صاحب تماشاہی کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں نبھا پائے گی لڑائی سیدھی سیدھی ان ججوں سے ہے عدلیہ کے ان فنکاروں سے ہے جنہوں نے فنکاری دکھائی ہے آہ تو دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو آئینی اختیارات کی جنگ ہے وہ کون جیتا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے ان کے فیصلوں کو اب پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے گا پارلیمنٹ نے تینی طاقتور ہے کہ وہ ججوں کو بلا کر یہ پوچھ سکتی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی جج اسے انڈو نہیں کر سکتے تو اب یہ لڑائی جو ہے وہ سروائیول کی لڑائی میں بدل چکی ہے میرا گمان یہ ہے جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گمان اور گمان ہے وہ کالے بھونڈ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوگا اور وہ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ دس مورم کے بعد آپ سے ریگلری صبح و شام ملاقات ہوا کرے گی اگلے پرام تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا گردن واقلوں کو بہت خیال لکھیں